ایک کے بعد تو آپ کو ہم نے دکھا ہے کہ کس طرح سے آدھی باسی زمین کی لوٹ ہوئی ہے جھارکڑ کی رازہانی راچی میں اب بات شراب میں مچی لوٹ کی جھارکڑ میں شراب کا کھیل جاری ہے دھلنے سے شراب کو اوئیٹنگ کی جاری ہے شراب سے افیاد وصولی کرنے والوں کا ایک نیٹوک کام کرتا ہے الگ الگ ظلے میں الگ الگ وصولی کے ٹھکے دار ہے لیکن صدھارت سنگھانیا افیاد وصولی کا ماسٹر مائنڈ ہے جھارکڑ میں شراب کے کھیل پر ایک اور بڑا خلاصہ شراب کی دھلنے سے ہو رہی ہے اوئیٹنگ شراب سے افیاد وصولی کرنے والوں کا ہے نیٹوک الگ الگ ظلے میں الگ الگ ہے وصولی کے ٹھکے دار جھارکڑ میں شراب کا بڑا کھیل چل رہا ہے دھلنے سے شراب کی اوئیٹنگ ہو رہی ہے پرتی بوتل شراب پر 10 روپے سے 80 روپے تک زیادہ تک کی قیمت وصولی جا رہی ہے شراب سے اوئیٹ وصولی کرنے والوں کا ایک بڑا نیٹوک ہے سمیت فیسیلٹیز, ایٹو زیڈ انفرا سرویسز پرائیم ون ورک فورس اور اینگل ہنٹر کمپنیاں کر رہی اوئیٹ اوگاہی چاروں کمپنیاں اندر کھانے ہو گئی ایک چاروں کمپنیاں مل کر پورے جھارکڑ میں کر رہی ہے سدھارت سنگھانیاں ہے اویید وصولی کا ماسٹر مائن رائپور کا ہے سدھارت سنگھانیا وکاس اگروال اور سمیت ہے جھارکڑ میں سدھارت کی اویید وصولی کے گرگے وکاس اگروال جھارکڑ کے زلو کو کرنے لگا ہے آؤٹسورس پالامو میں ہر بوتل پر اویید وصولی کا زمہ روشن کمار کا پتراتو کا اکاش تیواری رامگڑ میں کرواتا ہے اوور ریٹنگ ہزاری بھاگ میں شراب دکانوں میں اوور ریٹنگ سے رکم وصولی کا کام منا سنہاکا راچیو کے دکانداروں سے اوور ریٹنگ کی رکم وصولی کا کام دیکھتا ہے وکی جھارکڑ میں کھلے آم ایم آر پی سے زیادہ قیمت پر شراب بیچی جا رہی ہے لیکن اتپاعتوی بھاگ موک دشک بنا ہوا ہے شراب کی چھوٹی بوتل پر قیمت ایم آر پی سے 20 روپے تک زیادہ وصولی جا رہی ہے وہیں بڑی بوتل پر 80 روپے تک زیادہ وصولہ جا رہا ہے اگر اس بارے میں گرہ کوئی سوال پوچھتا ہے تو دکاندار کا دو ٹوک جواب ملتا ہے شراب پینا ہے تو زیادہ چکا نہیں پڑ گی یعنی راج میں شراب کی دکانوں میں اندھیر گردی مچی ہوئی ہے گرہ کو سے رنگداری وصول رہ شراب دکاندار جھارکڑ میں شراب کی دکانوں میں اندھیر گردی ایم آر پی سے زیادہ وصولی جا رہی شراب کی قیمت کھلے آم 10 سے 80 روپے پرتی بوتل وصولی جا رہی رکم سٹاک کی قلت دکھا کر دکانداروں کی منمانی ہر مہینے 60 کروڑ سے زیادہ کی عویت کمائی پہلے ایم آر پی سے زیادہ پیسے لینے پر کاروائی کا پروادھان تھا زیادہ پیسے لینے پر دکان کا لائسنس رد کرنے کا بھی پروادھان تھا لیکن شراب کی نئی نیتی میں اس پروادھان کو ہٹا دیا گیا ایسے میں بیچولیوں کو لوٹ کی چھوٹ مل گئی ہے جھارکن میں شراب کا ٹھیکا چھتتس گھڑ کی کمپانی کو ملا ہوا ہے لیکن اوور ریٹنگ کا ویروت کرنے پر کہا جاتا ہے کہ پیسہ اوپر تک جاتا ہے سوال یہ ہے کہ آخر کہا کہا تک پہنچائے جاتے ہیں عویت وصولی کے پیسے کئی اور بھی سوال ہیں نیوز لیمن بھارت لگتار شراب کے اوور ریٹنگ کا خلاصہ کر رہا ہے اگر آپ کی بھی کوئی شکایت ہو تو اوور ریٹنگ کی شکایت کرے ہمارا فون نمبر نوٹ کر لے 9031 008703 اس پر سبوت کے ساتھ واتس اپ کرے بیرو ریپورٹ نیوز لیمن بھارت تو ہر طرف لوٹ مچی ہوئی ہے بالو کی بات کریں لوٹ مچی ہوئی مائنز کی بات کریں لوٹ مچی ہوئی زمین کی لوٹ کی خبر آپ کو ہم نے دکھایا کہ کس طرح سے کادیباسی بچی اپنی زمین اپنے ادھکار کے لیے لڑائی لڑ رہی ہر ادھکاری کے در تک وہ پہنچ چکی ہے اور اب شراب پر لوٹ مچی ہوئی ایک نیٹورک بنا کر لوٹ مچائی جا رہی ہے اور ہر ازلے کا زمہ کسی ایک کو دیا گیا ہے لیکن سب سے ان تمام لوگوں کا جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ سنگھانیا ہے صدھارت سنگھانیا اس کا نام ہے ہمارے دو سریوں کی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہمارے ساتھ دھنباس ارون منوال ہے راچی سے ہمارے ساتھ آجلال ہے ارون ہم کل بھی اس مسئلے پر چرچہ کر رہے تھے اوور ریٹنگ کے مسئلے پر چرچہ کر رہے تھے لگتار شکایتیں آ رہی تھے اس پر چرچہ کر رہے تھے جو نام سامنے اب آ رہے ہے کہ ہر زلے میں ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے صدھارت سنگھانیا نے اپنے گرگو کو ڈیپیوٹ کیا ہوا ہے جو اوور ریٹنگ کی رقم کو نہ صرف وصولتے ہیں اس بات کو دکانداروں سے سنشت کراتے ہیں کی اوور ریٹنگ کی جا رہی ہے کی نہیں کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے اس کے پیچھے نشیدیو سے ایک بڑا سو انڈکیٹ کام کر رہا ہے اور وہ جو جس چھتیس گھڑک کی کمپنی کو اس پورے راجوہر کی دکانوں میں جو ستاپ پورتی کرنے کا جو کانٹریکٹ ملا ہے اس کے آر میں یہ کہ سکتے ہیں جو وہ ہر ایک ایسے دکانوں میں ایسے دبنگ ٹائپ سے دکھنے والے یوکوں کو ڈیپیوٹ کر رہے ہیں جو سیلز کے ساتھ پرتی بوتل کے ساتھ بیس روپے سے لے کر اسی روپے ایکسٹر وہ ایک دم کھولے عام چھاتی ٹھوکر کہہ سکتے ہیں وصول رہے ہیں کل کیا آج بھی جب ہم لوگ بارس ہو گئی سام کو اس کے بعد نہیں ہو پایا اس طرح کا لیکن دکانوں پر اگر آپ میڈیا کے پرسن اگر چلے جاتے ہیں اور ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ میڈیا کے پرسن ہے تو جب تک وہ وہاں پہ آس پاس ہے تب تک وہ جو جنوین ریٹ ہے وہی وصولی جاتی ہے لیکن ان کے ہٹتے ہی پھر سے شروع ہو جاتا ہے اور اس کے لیے کئی بار چونکہ یہ ایک ایسا نسہ ہے ایک ایسی بلاسیتہ کی سرینی میں آتا ہے کہ لوگ دس بیس پچیس روپے سی روپے تک دے دیتے ہیں چونکہ برانڈ نہیں ملتا اور وہ اس نسے کے اس طرح آدھی ہو جاتے ہیں کہ انہیں نشتی طرح سے وہ ضرورت ہوتی ہے لیکن اس کے ایوج میں جو اس کا جو فائدہ اٹھا رہا ہے پورا سینڈیکیٹ اور اس کے پیچھے کے لوگ وہ اس کا نشتی طرح سے فائدہ نہ صرف بیبھاگ کے لوگوں کو ادھکاریوں کو بلکہ رانچی تک کے لوگوں کو اس سے لابانویت ہو رہا ہے تب ہی یہ چونکہ سرکاری اس طرح پہ دکان ہے ریٹیل کاؤنٹر اس کے باب جو اس طرح کی جو انیویتہ ہیں اس پر کوئی بھی دھیان نہیں دے رہا ہے سب کی آنکھیں بند ہیں جی بہت بڑی بات کہی ہے سب کی آنکھیں بند ہیں اور ایک پورا چون نیٹ ورک ہے نیکسس وہ کام کر رہا ہے اس میں گرگے اپوائنٹ کیے ہوئے سدھارت نے ہر زلے کے لیے الگ گرگا اور وہ اس کے انڈر میں کئی لڑکیں ہیں جو الگ الگ علاقوں میں ڈیپیوٹیڈ ہیں اور وہ تمام جو شراب دکانیں اس پر نظر بنا کر رکھتے ہیں اور وہاں سے جو وصولی رقم ہے جو گرہاک سے دکاندار وصولتے ہیں ان سے پھر وہ گرگے وصول کر سدھارت کو پہنچاتے ہیں ہمارے ساتھ اجلال بھی جڑے ہوئے اجلال اب تو جو چرچائے ہو رہی تھی اب تو نام بھی سامنے آنے لگے ہیں سیدھے طور پر کی کون لوگ اس میں شامل ہے کس زلے کا کس علاقے کا کس ایریا کا زمہ کس کے ہاتھ دیا کیا ہے کتنی کی وصولی کون سے علاقے سے ہو رہی ہے تو پوسٹ بنا بنا کر وہاں پر لوٹ کی جا رہی ہے دیکھیں ساریف آج ہی نیو جیلیبن نے اس مدعے پر صبح کے اتباد منتری جگنات مہتوں سے بات کی ان کا صاحب کہنا تھا یدی کسی سراب دکان میں کسی کرمچاری کو کوئی بڑا نام جس نام کی آپ چرچہ کر رہے ہیں اور کئی ناموں کا کھلاسہ میں کروں گا کسی صدھار سنگھانیہ ہی نہیں کئی ایسے نام ہے جو کی سراب کی دکانوں میں آپ جیسے دیکھیں گے ٹیمپو والوں کا ٹھیکہ ہوتا ہے یدی کسی روٹ سے کسی ٹیمپو کو جانا ہے یدی جگنات ماتو نے کہا کہ کل سے ہی آپریشن چالو کر دیا گیا ہے نیو جی لیوین کی خبر کے بعد اور انہوں نے کہا کہ ستر لوگ ایسے لوگ ہیں جن کی پہچان کی گئی ہے اور ان پر کاروائی کر رہی ہے جگنات ماتو نے یہاں تک کہا یدی کسی بیک تھی سراب کے سوکین تھوڑی مجھکیا لہجی منہوں نے کہا یدی مہنگا سراب ہو رہا ہے تو میں تو اتپاد بم مد نشید بیبھا کا بھی منطری ہوں مد نشید کا مطلب سراب آپ کی بندی یہ دوسری بات ہے لیکن جو نام آپ نے کہا ہے ساری سدھار سنگھانیا وہ صرف ایک نام ہے چھوہ نام اور میرے پاس ہے میں پر دیتا ہوں اس کی بھی چرچہ کافی ہے سراب مافیا کے پورا جو ریکٹ ہے پہلا نام ہے سنجے ساہو یہ ایک سائج کے دروگا ہے پچھلے بیس سالوں سے سنجے ساہو میں on the record نام لے رہا ہوں سنجے ساہو ایک سائج بیبھاگ میں یہ دروگا ہے پچھلے بیس سالوں سے ان کا کہیں ٹرانس پر پوسٹنگ نہیں ہوئی ایک بار رانچی آئے تو یہ ہی جمع رہ گئے جھارکن گٹھن کے لگ بگ 22 سال ہوئے لیکن سنجے ساہو 20 سال سے رانچی میں ایک تکندار آپ 2000 لوگوں کی بھیر کھڑا کر دیں اور اس میں سے کون سلا بیپاری ہے یدی کوئی پہچان سکتا ہے تو وہ سنجے ساہو پہچان سکتا ہے ساری ایک نام دوسرا نام میں لے رہا ہوں گجندر سنگھ یہ اتپاد بیبھاگ کے عدیقاری ہے کئی بار ان کے چرچہ کئی ان چیزوں کے لیے ہوئی ہے یہ گجندر سنگھ بھی دودھ کے دھولے ہوئے نہیں ہے جس اوبر ریڈ کی آپ چرچہ کر رہے ہیں جس اوبر ریڈ کا ڈسکسن پچھلے دو دنوں سے نیو جلیو کر رہا ہے اس میں گجندر سنگھ کے بھی نام سامنے آتے ہیں کہنے بھالے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ گجندر سنگھ نے پوری طرح سے ہومبر کر کے رکھا ہوا ہے کون دکان سے کتنے سراب کی بکری ہوگی اور جو پہلا نام سب سے اہم نام ہے سیدھار سنگھ آنیا کا یہ پورا نیٹ ورک ہے دو اور نام ہمارے دو سو ستو روپے میں بیچنا ہے سارے تین سو کی بوتل ہے چار سو میں بیچیں گے یدی کوئی ویئر مانگ رہا ہے تو چلڈ ویئر کے نام پہ چالیس روپے زیادہ لینا ہے دو اور نام ہے بکاس اگروا اور ایک نام ہے سمیت یہ تمام ایسے لوگوں کی نام کی سوچی ہمارے پاس ہے کچھ اور چرچہ کریں گے تو ماملہ چھتیس گھر تک پہن جائے جو ناموں کو آپ نے ناموں کا ذکر کیا اور جن ناموں کے بارے میں بتایا ہے سنجے ساہو جو پہلا نام آپ نے لیا آپ اسی سے کلپنا کر سکتے ہے کہ بیس سالوں سے پوشٹ پر جمع ہو ہے اور کسی کی بھی سرکارے آئی سرکارے آئی گئی آدھکاری بدلے لیکن سنجے ساہو ٹکے ہو ہے جم شیط پور سے ہمارے ساہیوگی پرابین بھی ہمارے ساتھ جڑے ہو ہے پرابین جس طرح سے چرچہ کر رہے ریٹنگ کو لے کر دیکھ سننے سمجھ دس روپے بیس روپے چھوٹی سی رقم لگ سکتی ہے لیکن دس دس بیس روپے کر 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 رہا ہے جگنات میں تو جو منتری ہیں سمبندی دیو انہوں نے کہا کہ ستر لوگوں کے پارے میں جانکاری ملی ہے ستر بہت کم سنکھیا جو کاربائی ہے وہ بڑے پیمانے پہ چاہیے کیونکہ کروڑوں کا کھیل ہو رہا اس کو لے کر شاریخ کہا جاتا ہے کہ پینے والوں کو پینے کا بہانہ چاہیے اسی طرح سے کالی کمائی کرنے والوں کو بہانہ چاہیے ہمارے راجے میں لوٹ خسوٹ مچا ہو رہی تھی تو شاریخ ہم آپ کو بتاتے کہ ان دنوں کل حان کے گرم بات کرے پروی سیمون زیلے سے سٹے سرائے کے لئے زیلے کی بات کرے تو ایک نام دو نام کافی چرچاؤں میں ہیں جیسے تیواری بندو پھر سے آگئے ہیں کیا کہنے کا مطلب ہے کہ تیواری بندو پھر سے آگئے ہیں اور سپری ٹینڈنڈنٹ کے اشارے پر سب کچھ ہو رہا تو اب یہ سمجھنے کی کرتے ہیں ان سے جب ہم نے باتچیت کرنے کی کوشش کی تو وہ کہتے ہیں کہ ایمار پی جو ہے وہ چھتیزگڑ کی کمپنی ہے وہ نیا ریٹ لاغو کرے گی اور نیا ریٹ کے حساب سے پھر سے لوگوں کو جو گراہک ہے انہیں شراب ملنا شروع جائے گا تو ہم نے جب کہا کہ ریٹ آئے گا اور نیا ریٹ سے ہم شراب کی بکری کریں لیکن جو پر ریٹ پر جو پر ریٹ کے امار پی کو بیچ رہے ہیں اور اسے دس سارے طرف چاروں طرف سے مون ہیں آنکھ بند کر کیے ہوئے ہیں اب اسی میں ایک اور بھی کالا جو دھندہ ہے وہ کافی تیور گتی سے پھل 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 رہا ہے کیونکہ اب جب ویبھاگ جیسے پہلے جب میجی ہاتھوں میں ہوتا تھا تو اُس جگہ پر اتپاد ویبھاگ کے دورہ کاروائی کی جاتی تھی اوور ریٹنگ ملنے پر ان کی لائسنس کو رد کر دیا جاتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ ویبھاگ تو پوری طرح سے مون ہیں چھپ ہیں اور سرکار کے طرف سے سرکار کے جو منتری ہیں وہ کہتے ہیں جیسے آپ نے بتایا کہ ماتر جھارکن کی بات کرے تو جب جو بھی لوگ اس میں سنلپت ہیں وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ بھاگ پوری طرح سے شانت ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی تو ہمیں کوئی نہیں روک سکتا ہم اب 10 20 روپے کے مات سے جو کروڑ کی کمائی کر رہے ہیں تو وہ بھی جریہ ہے جس کے دوارہ ہم عربوں کی کمائی کر سکتے ڈی مال تو کہنے کا مطلب ہے شارک جو اپرادی گتی ویدیا کہنے میں کتئی سنکوچ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ یہ پوری طرح سی اپرادی گتی ویدیا ہیں کیونکہ سامانے لوگوں کے اگر بات جانے سے شراب شراب پچھا جانے سے سامان تب کے جو لوگ ہیں وہ ویدیشی شراب کو ہاتھ نہیں لگا رہے ہیں جو بیہار کی طرح دیکھنے کو مل رہے ہیں بیہار میں پور شراب پون روپ سے شراب بن دی لیکن لوگ وہاں پر چھپ چھپا کر بلیک میں شراب لے کر پی جھارکنڈ میں وہ کھولے عام ہو رہا بہت شکریہ پروی ناب کارون آپ کا بھی اور آج آپ لوگ اس مہت راج میں نئی اتپاد نیتی لاغو ہونے کے بات کئی طرح کے بات سامنے آئی پہلا ہوا کہ برانڈیٹ سراب بجار سے گائب ہو گئے بعد میں سوبے کے اتپاد منتری نے کچھ سکتی کی تو برانڈیٹ سراب بجار میں آنے لگے لیکن اب ایک نیا معاملہ آگیا سراب بیچے جا رہے ہیں سراب کے سوکین ہیں انہیں 230 روپے کے بوتل کے بدلے کہیں 270 روپے کہیں کہیں 300 روپے دینے پڑتے ہیں سوبے کے اتپاد منتری جگنات محتو ہمارے ساتھ ہیں سر 230 کا بوتل کہیں 270 میں کہیں 300 میں میرا بیبھاغ کل سو پریسن کر رہا ہے جہاں سے سکھائیت آیا اس پر کاروائی شروع ہو گیا کسی طرح کا کوئی سمجھ ہوتا نہیں تو آپ پریسن میں کیا کچھ ہوا سر ابھی تک کئی لوگ کو میں نے کاروائی کی جسہ میں چل رہا ہے پانیل بتائیں گے کیا ہوا اوپر نیچے کہیں جائے منتری ہو چاہیں ادھیکاری ہو کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا اس پر کیا کریں گے آپ بولے نا آپ جار 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 ہے گلت پائے جانے پر کاروائے ہوگا جانے چل رہا اور کلیس آپ رہے پورا سکایت آنے پر آگے بھی جار رہے گا سکایت لوگ کہاں کرے گا سر بیباغ میں کرے گا ہم تو ہم سے آسان کوئی نہیں ہے میرا موبائل پر کرے وارس کرے خون کرے دکیقا دکیقا دکیقا